اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے ساتھ تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پساندہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس وظیفے ورد یا عمل کے حوالے سے بات کریں گے وہ رسکہ حلال کیلئے ہیں یعنی اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں انشاء طرح بہت جلد آپ کو نوکری مل جائے گی اور آپ رسکہ حلال کمانا شروع ہو جائیں گے دوستو یہ مجرد وظیفہ ہے جس شخص نے بھی اس وظیفے کو ازمایا ہے یعنی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کیا ہے اس نے اس کے سو فیسر نتائج سے فائدہ اٹھایا ہے ناظرین وظیفے کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص سے اس عمل کو کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین وظیفے کی جانب چلتے ہیں دوستو وظیفہ قرآن پاک کے 23 سپارے میں سورہ یاسین موجود ہے اس پر مشتمل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 23 سپارے میں آ چکے ہیں قرآن پاک کے دوستو 23 سپارے میں سورہ یاسین موجود ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آئیت جو آئیت نمبر 82 ہے یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ آئیت جو ہے اس کی اس کا آپ نے ورد کرنا ہے روزانہ آپ نے اس آئیت کو سو مرتبہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے آپ نے پہلے دن جس دن پڑھنا ہے چالیس دن کا یہ وظیفہ ہے آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے روزانہ اسی وقت پہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آئیت ہے آئیت نمبر 82 اس کے روزانہ آپ نے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور چالیس دن تک پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو رسکی حلال مل جائے گا اس وظیفے کے دوران انشاءاللہ مل جائے گا دوستو اگر آپ کو چالیس دن کے دوران نوکری مل بھی جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے پورے چالیس دن لازمی کرنا ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس کی اجازت عام ہے ہر عام اور خاص شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا تو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوستو امید اچھی بات لازمی پنچایا کریں لیکن دوستو امید اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ